موسیقی 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 ہے پھر سے نیا چلا آنے کٹن کا چلا آنے دیکھتے ہیں کیا پوزیشن رہتی ہے دوستو آگے پھر سے نیا چلا آنے زمینی صاحب چلا آنے 25 دانہ میں کالا کلو کا چلا آنے گولڈن کا چلا آنے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت پچیس دانہ میں زمینی صاحب چلا آنے پونے بارہ سو روپے سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کس ریٹ پہ سیل ہوتا ہے کیا پوزیشن رکھتی ہے کونے بارہ سو روپے میں سیل کیا گیا زمینی صاحب چلا آنے تھا اس وقت جو بھی سیل کیا گیا کلو کا بڑا کٹن تھا ماشاء اللہ وزن والے چلا آنے کچھ جو لائے جا رہے ہیں اس وقت نیلامی کے لیے یہاں پر کافی کم تعداد میں دکان دار پڑی آزران موجود ہیں فیل وقت اور آگے مزید چلا آنے بھی دکھاتے ہیں آپ کو کیا پوزیشن رکھتی ہے دوستو آگے پھر سے زمینی صاحبت چلا آنے کالا کلو کا پچیس دانہ میں بڑی بیٹی ہے وزن والے چلا آنے جو بھی سیل کیا جا رہے ہیں اس وقت میاں صاحب کی جانب سے زمینی صاحبت چلا آنے جو بھی سیل کیا جا رہے ہیں سوا گیارہ سو روپے سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے سوا گیارہ سو روپے میں سیل کیا گیا ہے آگے مزید چلا آنے بھی دیکھیں کون سے سیل کیا جاتے ہیں کیا پوزیشن رہتی ہے پپا بھائی اس وقت سیگرٹ لگا کر کش پہ کش لگا رہے ہیں اس وقت اور بہت خوش ماشاءاللہ کافی خوشگوار موڑ میں ہیں اس وقت پپا بھائی کیا چکر چل رہا ہے اس وقت حاضر محل آنا شروع ہو چکے ہیں گاجہ کم ہو گیا کیا وجہ بنی ہے گاجہ کم ہو گیا آگے دیکھتے ہیں کون سا چلان لگایا جاتا ہے کیا پوزیشن رہتی ہے میاں عطیب صاحب نلامی کا رہے ہیں دکاندار اور پڑی حضرات کافی کم تعداد میں موجود ہیں اس وقت آگے دیکھتے ہیں کون سا چلان لگایا جاتا ہے کیا پوزیشن رہتی ہے آگے دوستو سابت چلان ہے کلو کا کلر کچھ کم ہے جو بھی چلان سیل کیا گیا جا رہا ہے اس وقت ساڑھے گیارہ سوٹوں میں سیل کیا گیا ہے کالا کلو کا پچیس دانہ کا چلان تھا کلر کم ہے چلان سابت اور بڑی پیٹی کے چلان ہے ماشاء اللہ کوٹا کے سیل کیا جا رہا ہے اس وقت میاں عطیب صاحب کی جانب سے ہر چلان کے دو کٹن آگے بیچے جا رہے ہیں اس وقت نلامی کے لیے اس وقت آگے گولے کا چلان ہے گاجہ کا گولہ سیل کیا جا رہا ہے اس وقت سیمتیس پیٹی کا چلان ہے مکس چلان ہے اس وقت کلر والی پیٹی آبی ہے اور کم کلر والی پیٹی آبی ہے موجود ہے وہ نے نو سور پر میں سیل کیا جا رہا ہے اس وقت آگے دیکھتے ہیں کون سا چلان لگایا جاتا ہے کیا پوزیشن رہتی ہے دوستو آگے پھر سے نیا چلان ہے کٹ پیس اور زمینی چلان سیل کیا جا رہے ہیں ساتھ ساتھ 25 دانے کا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت کالا کلو کا چلان ہے جو بھی زمینی سابت چلان ہے ساڑھے بارہ سور پر سے آمی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے بڑی پیٹی یہ ماشاء اللہ ہے اور ساڑھے بارہ سور پر میں سیل کیا گیا زمینی سابت چلان تھا ساتھ میں اس وقت آمی ڈوگر صاحب موجود ہیں میہ آتیف صاحب نلامی کر رہے ہیں ہر چلان کی دو پیٹیاں آگے لارنس میں نلامی کے لیے پوزیشن آج کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور مال بھی کم ہے دکان دار اور پڑی حضرات کافی کم تعداد میں موجود ہے یہاں پر رشت کافی کم ہے نہ ہونے کے برابر دیکھتے رہی ہے سرگودہ فروڈ مارکٹ چلان ہے تیرہ سور پر میں سیل کیا گیا چینی کے پاس آگے مزید چلان بھی دکھائیں گی آپ کو کس طرح سے سیل کیا جا رہا ہے کیا پوزیشن رہتی ہے دیکھتے رہی ہے سرکودہ فروڈ مارکیٹ چینل آگے کلو کا ہے گولڈن کا چلان ہے زمینی صاحبت چلان ہے پونے نو سور پہ سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے تو ٹھکڑی والا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت زمینی چلان ہے گولڈن کا پچیس دانہ میں بڑی پیٹی ہے ماشاء اللہ اس وقت آگے بڑھتے ہوئے اور مختلف قسم کے چلان ہے جو اس وقت نیلامی میں لگایا جا رہے ہیں اس وقت دیکھتے ہیں کس ریٹ پہ سیل ہوتا ہے کیا پیشن رہتی ہے کونے دس سور پہ میں سیل کیا گیا ہے زمینی چلان تھا گولڈن کا جو بھی سیل کیا گیا ہے بڑی پیٹی ہے وزن والے چلان ہے جو بھی لائے جا رہے ہیں نیلامی کے لئے دوستو پھر سے گاجے کا چلان ہے ثابت گاجے ہے ماشاء اللہ چھتیس دانہ میں جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت نیا چلان ہے جو لگایا گیا اس وقت سوا تیرہ سور پہ سریلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے ثابت گاجے ہے چھتیس دانہ کا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت ساڑھے تیرہ سور پہ میں سیل کیا گیا اس وقت گاجے کا چھتیس دانے کا چلان تھا جار بھائی موجود ہے نبیل بھائی موجود ہے یہاں پر اس وقت ابھی مال کی کنیداری میں مصروف ہے آگے دیکھتے ہیں کونسا چلان لگایا جاتا ہے کیا پوزیشن رہتی ہے